مینج اسٹیشن آنے والا ہوں نظام الدین بہت لیٹ ہو گئے ٹرین سیریوسٹی گائز پریشان ہو گیا اور یہاں سے میری باپس کی ٹرین بھی آٹھ بجے ہیں اور مجھے ممی کو لینے جانا تو تھا یہ ائرپورٹ لیکن میں اتنا لیٹ ہو گیا اتنا لیٹ ہو گیا کی ممی کو پھر جی اے جی نے کچھ ارنجمنٹ کر کے وہاں سے کوئی کسی بندے کے ساتھ اسٹیشن چھڑوا دیا ہے اور ممی مجھے اب اسٹیشن پہ ہی ملیں گے اب مجھے ائرپورٹ جانے کا ایکچول میں میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا اسی لیے جی اے جی نے ان کو اسٹیشن پہ چھڑوا دیا ہے اور ممی مجھے اسٹیشن پہ ہی ملیں گے اب بس مجھے ویٹ ہے ممی بھی پیسے بہت زیادہ تھک گئی ہوں گی کیونکہ وہ بھی وہاں سے گلاسگو سے لندن لندن سے ڈیلی آئی اور پھر وہاں پہ پہ پانچ گھنٹے ائرپورٹ پہ رکی رہی تو اب دیکھتے ہیں میں بھی آ گیا ہوں اسٹیشن تو آ گیا ہے موسیقی 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 پریشان ہو گئی پریشان ہو گئی بتاو تو پریشان ہو گئی اب روک آئے گو رہے اکیلی اکیلی پریشان ہو گئی پہلی بار اکیلے رہی ہو گئی ہم لوگ میں ساڑھے ساتھ بجے پہنچ گئی اسٹیشن اس کے بعد میں نے ممہ سے ملا اور میری ٹرین بھی جسٹ آٹھ بجے آگی تھی رائٹ ٹائم تھی سو ہم لوگ بس جسٹ اسٹرین میں بیٹھ گئے ہیں اور ممی بھی بہت خوشو ہی مجھے دیکھ کر اور اب بس ممی کو ریلیکس کرنے کے لئے ہم لوگ نے چائے لی ممی نے بھی کل رات سے چائے نہیں پیتی اکیل میں کل شام سے نہیں پیتی چائے ممی خوش ہے بہت خوش ہے اور ممی بہت روئی مجھے دیکھ کر میں ابھی رونے لگا سیریسلی بہت دنوں بعد اکیل میں ممہ سے ملا تو سیریسلی بہت 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 اموشنل ہو گئے تھے ہم لوگ ممی بہت ممی بہت بہت دنوں بعد اکیل میں ممی بہت تک موسیقی 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 موسیقی